اپنے ادھار کارڈ کو پین کارڈ کے ساتھ لنک کیسے کرے آج میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے بتاؤں گا تو آپ بن رہیے اس ویڈیو میں نمازکار دوستو میں ستن میرا سواگت ہے آپ کا اس یوٹیوب چینل پر ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر دینا اور چینل پر نئے آئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دینا چلیے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ سب کو پہلے سے پتا ہے دوستو bank جاتے ہو آپ کا پچاس آزار سے اوپر لیندن ہوتا ہے تو آپ کو pen card بتانا جروری ہوتا ہے اور ایسے میں اگر آپ کا pen card نہیں بنایا تو ابھی جا که پھٹا پھٹ سے بنوا لیجئے اور اگر آپ کا pen card پہلے سے بن چکا ہے اور آدھار کارٹ کے ساتھ میں لنک نہیں ہے تو پھٹا پھٹے سے لنک کر لیجئے کیونکہ آپ کا pen card بند بھی ہو سکتا ہے تو آپ بن رہیے اس ویڈیو میں کیونکہ آج میں آپ کو practically کر کے بتاؤں گا یہ کام آپ اپنے موبائل سے بھی کر سکتے ہو اس میں نو پرابلم ٹھیک ہے تو دیکھے گوگل پر سرچ کرو گے آپ انکم ٹیکس انڈیا اور جیسے آپ یہ سرچ کرو گے تو آپ کو اوپر ہی مل جائے گا تو یہاں پر کلک کرنا ہے آپ کو تو میں کر دیتا ہوں یہاں پر کلک اور جیسے میں نے کلک کیا تو دیکھیں یہاں پر لکھا ہے ہم پہنچ گئے ہیں اینکہ ٹیکس دیکھبرمنٹ گورنمنٹ اوپ ڈینڈیا کی اپیشل سائڈ میں تو یہاں پر نیچے ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہوکا لنک ادھار ہے تو آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے تو میں کر دیتا ہوں یہاں پر کلک اور جیسے میں نے لنک ادھار کارڈ پر کلک کیا تو آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا pen اور نیچے ہے ادھار نمبر اور یہاں پہ ہے name is for ادھار آپ کے ادھار کارڈ میں آپ کا کیا نام ہے یہاں پہ ڈالنا پڑئے گا اور یہاں پہ آپ کا آپکا پانڈ 남ھور ڑانا پڑے گا اور آپ کا پین ڈالنا پڑے گا ہے میں ذہن سے سنو کرو اگر آپ کے آدھار کارڈ میں یا جنمتال ہوتی نے پوری کے پوری پوری نحن ہے پورا کے پوری تک سنے بات کو تھکε اگر آپ نے جو جانمتار ہوتی نہ پورا ندار Eve میں اس اکثر کر کے ہوتا ہے کہ پوری جنم تاریخ نہیں ہوتی وہاں پہ only سال ہوتا ہے اگر آپ کے ادھار کارڈ میں only سال ہے تو آپ کو یہاں پر ٹک کرنا ہے اور اس کے بعد آئی اگری پر ٹک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ والا کیپچہ ہے یہاں پہ بھرنا ہے اور لنک ادھار پہ کلک کر دینا ہے تو چلی میں اپنا ڈیٹیل بھر لیتا ہوں یہاں پہ پین یہاں پہ ادھار اور اس کا ادھار میرا کیا نام ہے وہ پھر یہاں پہ لنک ادھار پہ کلک کر دیتا ہوں کیونکہ میرے ادھار کارڈ میں ڈیٹ آب برت پوری ہے اس لیے میں یہاں پہ ٹک نہیں کروں گا تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں آئی اگری پہ اور اس کے بعد یہ والا کیپچہ یہاں پہ بھر دیتا ہوں پٹاک سے اور کیپچہ بھرنے کے بعد لنک ادھار پہ کلک کر دیتا ہوں اور جیسے میں نے لنک ادھار پہ کلک کیا تو یہاں پہ اوپر میسیج آ رہا ہے کہ your pen is already link to the giving aadhaar number ٹھیک ہے تو میرا جو pen card ہے وہ پہلے سے ہی آدھار کارڈ کے ساتھ میں لنک ہے اس لیے میسیج آ رہا ہے چلی اگر آپ کا اگر نئی ہے تو آپ کو یہاں پہ link ہو جائے گا پھر آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ لیکھا click here to view status تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور جیسے آپ یہاں پہ کلک کرو گے اور جیسے آپ کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ کو status بتائی دے گا یہاں پہ link آدھار اسٹیٹس تو آپ کو یہاں پہ pen number ڈالنا ہے اور یہاں پہ آدھار نمبر ڈالنا ہے پھر یہاں پہ view link آدھار اسٹیٹس پہ click کر دینا چلی میں پھٹاک سے اپنا pen card اور آدھار card یہاں پہ ڈال کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا status لکھ کے آ رہا ہے تو میں نے اپنا یہاں پہ pen number اور آدھار نمبر ڈال لیا ہے اور اب میں یہاں پہ view link آدھار اسٹیٹس پہ click کرتا ہوں یہاں پہ message ہوگا your pen is link to آدھار نمبر آدھار نمبر آپ last کے چار ڈیجٹ سو کرے گا دیکھ لیجی تو اس آدھار نمبر پہ میرا pen card پہلے سے ہی link ہے تو آپ اس پکار سے status چیک کر سکتے ہو کو link نہیں ہے تو link بھی کر سکتے ہو تو امید کرتا ہوں دوستو اس ویڈیو سے آپ کو جنہوں کو ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو ہم تب تک کے لیے بہت بہت دھنواد